اسلام علیکم آپ دیکھیں روٹو پوائنٹ میرا نام دانش حسین لاہور میں موسیلہ دھار بارش اور کوئی لاہور کا ایسا کورا نہیں ہے جہاں پر بارش نہ ہو اور جسے ہم پیریس کہتے تھے یہ وینس کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے اس وقت کینال روڈے پہ ہم موجود ہیں اور پانی کا بہاو اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر کھڑا ہونا محال ہے اور یہ بین شہرہ کینال روڈ جہاں جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے یہ پانی آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں پاؤں جو ہیں وہ مکمل پانی میں یہاں سے ڈوبے میں اور گاڑیاں چل رہی ہیں لیکن ٹرافک بڑی سسروی کا شکار ہے وہ سامنے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں سے نہر کا پانی جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے یہ میرے بائیں جانے پہ سامنے گارڈن ٹاؤن کا علاقہ ہے اور یہ پورا علاقہ اس وقت ڈوبا ہوا ہے ایک خاتون آگے شاید کیمرے میں دکھائی نہ دے رہی ہو اگر لیفٹ سائٹ سے آپ کو دکھائیں تو گھٹنوں تک ان کے پانی ہے وہ ایک بزرخ خاتون ہے اور وہ اس پانی میں بھنس کے بڑ سامنے ہی ایک ہسپیٹل ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ ہسپیٹل جا رہی ہیں یا قریب ہی ان کا گھر ہے جہاں پر یہ جانا چاہ رہی ہیں اب آپ کو یہ جگہ دکھاتے ہیں کیونکہ ٹرافک بھی کافی زیادہ ہے وہاں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھائیں جس پوائنٹ پر یہ بارش ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ کینال دراصل لاہور کینال ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ جو پانی آ رہا ہے یہ دراصل نہری پانی ہے بارش کا پانی نہری پانی میں مکس ہوا اور یہاں پر جو ہے وہ سارا پانی جلتھل ایک ہو چکا ہے جس طرح سے ایک مہاورہ کہا جاتا ہے کہ جلتھل ایک ہونا یہاں پر یہ اس کا حقیقی منظر اس وقت پیش کر رہا ہے یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں آپ پانی یہ دراصل نہر کا پانی ہے اور یہاں سے یہ بہتا ہوا یہ سیدھا گارڈن ٹاؤن کی جانب جا رہا ہے پیچھے مسلم ٹاؤن موڑ ہے اور یہ سارا پانی جو ہے وہ اس طرح بہتا ہی چلا جا رہا ہے وہ نشہ بھی علاقہ ہے بھائیں جانب اور یہ سارے نہر کی جو جگہ ہے کوشش کر رہے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس جگہ کو بند کرنے کی بھائی بند تو آپ نے کافی لگائے ہوئے کیا صورتحال ہے یہ کیسے رکے گا پانی بارش بہت تیز ہو گیا چھوٹی چھوٹی کئی اٹھا کے اور چھوٹی چھوٹی بوریاں لگا کے یہ ہو جائے گا یہ تو اللہ پوری امید ہے انشاءاللہ چلے جی کہتے ہیں امید ہے یہ میک میں انہار کے لوگ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح چھے بجے سے ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں ایک تو سرکاری گاڑیاں بھی کھڑی میں ہیں اور امید ہے کہ افسران بھی کوئی آیا ہے کون آیا ہے بھائی ایس ڈیو صاحب ایکسین صاحب اور سی سب آگے کھڑے ہوئے سب آگے کھڑے ہوئے ہیں صبح چھے بجے سے کھڑے ہوئے ہیں یہ سامنے یہ شہزیب آپ کو دکھائیں گے یہ بوریاں ہیں اور یہ بوریاں لگا کے بند باندھا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ بند باندھ کے اس نہری پانی کو جو ہے وہ آبادی والے علاقے شہری علاقے میں جانے سے بجائے جا سکے لیکن بارش قدر زیادہ ہے تو اس حساب سے اقدامات جو ہیں کیونکہ من پاور اس میں بلکل فلوپ دکھائی دے رہی ہے یہ تمام محکمہ انہار کے لوگ تو ہیں لیکن یہ ابھی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ ناکافی ہے یہاں پر کوئی ایسی ہیوی مشینری ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایک بڑا باندھ یہاں پر باندھا جائیے یہ دیکھیں یہ نیچے دیکھیں یہ سارا نہر کا پانی ہے یہ جو آگے کی طرف بڑھتا ہے جلا جا رہا ہے اور پورے اس شہری علاقے کو جو ہے وہ زیریاب کر رہا ہے یہاں پر یہ صحیح منظر جلتہ لے گا یہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو رہا لیکن یہ نہر ہے کینال روڈ لاہور کا بڑا مشہور اور یہ لاہور کی نہر ہے جہاں سے پانی جو ہے وہ اس قدر تیزی سے بہر ہے یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں سلپ ہوتے ہیں یہ سامنے بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک آبشار ہو اور یہ سارا جو پانی ہے یہ آبادی کے علاقے میں جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ یہاں پر بند باندھا ہوئے لیکن اس بند کو بھی اس نے کروس کر دیا ہے اور یہاں سے مٹی کی وجہ سے اس کو کوشش کی جارے بند کرنے کے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اگر مزید بارش ہوتی ہے تو اس کو بھی توڑ پھوڑ کے یہ آگے آبادی کی طرف جلا جائے گا پریشانیاں کافی ہیں گارڈن آن کے لوگ کافی پریشان ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے ہمارے تو پورے علاقے کو ڈبو دیا اس بارش نے انتظامات تو کیا جا رہے ہیں لیکن انتظامات چونکہ ایک چھوڑی چھوڑی کئی اٹھا کے چھوڑے چھوڑے ازار اٹھا کے لوگ خود کر رہے ہیں تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ نہ کافی ہے اگر یہاں پر ہیوی مشنری آتی اور اس کو کنٹرول کرتی تو شاید یہ ایک مضبوط بند باندھا جا سکتا تھا لیکن اس چیز کا شاید اتنا اندازہ نہیں تھا کہ بارش اس قدر زیادہ ہوگی البتہ فورکاسٹنگ تھی لیکن یہ ایک سوال نشان ہے کیا یہ فورکاسٹنگ متعلقہ اداروں کو پتا تھی کیا اگر پتا تھی تو پھر اس پر اقدامات کیے گئے یا نہیں یا جو اقدامات کیے گئے وہ کافی تھے یا نا کافی یہ تو آپ بتائیں گے یا محکمہ کے عالی افسرات داری شزین کو جاسدی جی اللہ حنی کے پان